جن لوگوں کا جھگڑا تھا ہم سے کہ یا کیوں کہتے ہو وہ تو ویسے ہی اب یہ بات کہنے کے قابل نہیں رہے یمن اور سعودی عرب کی لڑائی شروع ہوئی تو ان کے ریالوں پر پلنے والوں نے یہاں ریلیاں نکالی کیا لبیت یا خادم الحرمین لبیت یا خادم الحرمین اسلام آباد لاہور کراچی لبیت یا خادم الحرمین وہ خادم الحرمین جس کو ساتھ بیٹھے ہوئے کی آواز نہیں سنائی دیتی یہ پنجاب سے اس کو یا خادم الحرمین کہہ رہے تو یا خادم الحرمین کہیں کہاں گئی توحید ان کی کہاں گے خطبے ان کے میں نے اس وقت بھی برملا کہا تجھے تمہارا خادم الحرمین مبارک ہمیں سرورے کونین مبارک وہ ٹرم کے جوتے چاٹنے والے لوگ وہ کیا سمجھیں دیل کو وہ گھونگے مفتی حرم کے کلاں گئے بن باز نے تو اپنے فتاوہ ان نور ارد درم کی تیسمی جلد میں یہ لکھا تھا کہ اگر مرد اپنے ہاتھ پہ دستانہ بھی چڑھا لے پھر بھی عورت سے مصافہ نہیں کر سکتا اگر ٹرمپ کی بیوی سے سلمان میرمدالعزیز نے پوری دنیا کے بیڈیا کے سامنے سلام لیا ہے ہاتھ ملایا ہے تو کیوں نہیں مفتی بولے کیوں نہیں مفتی بولے پتا چلا کلمہ انہوں نے ریالوں کا پڑھا ہے اگر دین حق کا پڑھا ہوتا تو ضرور بولتے کہ یہ دین سب کے لئے برابر ہے کہ ہمارے بادشاہ تو بھی کہیں گے ملک سلمان یتصافو 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 حرم ٹرمپ ٹرمپ کے حرم سے بیوی کو حرم سے دعویر کرتے ہوئے اپنے عرب اخبار میں کہا ٹرمپ کے حرم سے وہ مصافہ کر رہا ہے میں نے کہا حرم مکہ یاد نہ رہا حرم مدینہ یاد نہ رہا ٹرمپ کا حرم یاد آ گیا اور اتنی حرام کاری سامنے ہوتی رہی اور ایک گنگا مفتی بھی نہ بولا اسلام یہ ہے لگا کر اسلام نے فرمایا آخر جل یہود و النصارہ من جزیرہ تل عرب کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو یہ جو کنفرنس ہوئی اس میں یہود بھی تھے ٹرمپ کی بیٹی اس کا دامات نصارہ اور اس کے لئے یہ احتمام کر کے سارے لوگ بیٹھے تھے آج ہم سے شریعت کے حوالے دے کر باتے کرتے ہیں دنیا کے جس فور پر یہ چاہیں ہم یہ ثابت کریں گے کہ اسلام کی حفاظت کرنے والے اصل عرب آج ان پر یہ قبضہ کو مسلط ہے جو برطانیہ کے ٹینکوں سے مسلط ہوا تھا آج بھی وہاں کیا دیا وہ لبیت یا خادم الحرمین نہیں کہتے بلکہ لبیت یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے یا رسول اللہ